اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کیا فوڈ ویسٹ کو پولٹری فیڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے فوڈ ریسائیکل جو کہ ایک آسٹریلین سٹارٹ اپ کمپنی ہے اس نے ایک ایسے مسئلے کا خل تلاش کیا ہے کہ جس سے پوری دنیا نبھر دازمہ ہے ہمارے فیس بک پیس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ہماری ویب سائٹ www.pultibower.com پر جا کر پولٹی باور فیملی کا حصہ بنیں ناظرین فوڈ سائیکل کے سی ایو نوم بوائل کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں 30% ایسا فوڈ ہے کہ جس کو اگایا تو جاتا ہے اور اس پر پورے وسائل بھی خرچ کیے جاتے ہیں لیکن اسے کبھی استعمال نہیں کیا جاتا ان کا کہنا تھا کہ بس یہ ہی ہمارا آئیڈیا ہے کہ ایسی ویسٹ کو ہم ویلیویبل پرڈکٹس میں کنورٹ کر کے پولٹی آئین اینیمل فیڈ اور لیکوڈ فرٹی لائزرز بنا دیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بینل قوامی ایشو ہے ہر طرف فوڈ ویسٹ بھی ہے اور ہر طرف مرگیاں بھی موجود ہیں ناظرین ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ٹن ویسٹ فوڈ سے تین سو نوے کلو گرام چکن فیڈ، نوے لیٹر لیکوڈ فرٹی لائزرز اور پانچ سو بیس لیٹر ڈسٹلڈ وائٹر بنا سکتے ہیں ناظرین آسٹریلین چکن میٹ اور ایک انڈسٹری جو کہ فیڈ کے اجزاء کے حوالے سے زیادہ مسائل کا شکار تو نہیں رہتی ناظرین آسٹریلین چکن میٹ انڈسٹری چھس سو چونسٹھ ملین برائلر چکنز پر اینم پرڈیوز کرتی ہے اور تین ملین ٹن فیڈ کنزیوم کرتی ہے اور اسی طرح ایگ انڈسٹری میں تقریبا ستائیس ملین مرگیاں موجود ہیں جو کہ تقریبا آٹھ لاکھ پچاس ہزار ٹن فیڈ سالانہ استعمال کرتی ہیں اور تقریبا پانچ سو سولہ ملین درجن انڈے پر اینم سے بھی زیادہ پرڈیوز کرتی ہیں ناظرین سینٹر فر انٹرنیشنل ایکنومکس کا آسٹریلیا کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو دو ہزار پچاس تک تقریبا دو گناہ برائلر چکنز پرڈیوز کرنے کی زوٹ پڑے گی بوائل کا یہ کہنا تھا کہ تب تک ہم اتنے اینیملز کو کہاں سے فیڈ کر پائیں گے ہمیں اس سلسلے میں سمارٹ سے سمارٹ ہونا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم پوری دنیا میں ویس فوڈ کا اچھا استعمال کر لیں تو ہم بہت خوبی اس چیلنج سے نپٹ سکتے ہیں ناظرین فوڈ ریسائیکل نے اپنے آئی ڈی اے اور ٹیکنالوجی کو ٹیٹ اینٹ کروایا ہے فوڈ ریسائیکل پر اس کے پہلے سٹیپ میں اس کو ڈائریکٹ سٹیم سے فیڈ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تاکہ مائیکروپس کو ختم کیا جا سکے اور پھر دوسرے سٹیپ میں ویس فوڈ کو میکریشن یعنی بگو کر نرم کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈی وارٹرنگ کرنے کے لیے ڈی ہائیڈریشن کی جاتی ہے ناظرین اس کے بعد اکاملیشن اینڈ بلینڈنگ کی جاتی ہے اور بلاخر پیلٹائزنگ کر دی جاتی ہے یہ فوڈ ریسائیکل پروسس نہایت شاندار طریقے سے انوائرمنٹلی اور اکنومکلی اپنے اثرات رکھتا ہے مزید یہ کہ یہ پروسس انتہائی سادہ اور صاف سترہ ہونے کے ساتھ ساتھ محول پر بہت کم برے اثرات ڈالے گا ناظرین اس کی دو بائی پروڈکٹس ہیں نمبر ایک لیکوڈ فرٹیلائزر جو کہ کمائی کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا اور نمبر دو صاف سترہ پانی جو نیا پھول اگانے میں استعمال ہو سکے گا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے شکریہ اللہ حافظ پولٹری بولے تو پولٹری بابا